اسلام علیکم کس طرح اور کہاں سے آیا ہے کیونکہ اس وظیفے کی مدد سے اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے آپ کو عطا کرنا شروع کرے گا آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اتنا پیسہ آئے گا اتنا دولت آئے گا جس کا کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا یہ وظیفہ خاص کر کے میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی غربت کی وجہ سے پریشان ہیں جن کے زندگی میں ہزاروں کرزیں ہیں جن کے بہت بڑے بڑے خواہش ہیں جن کا یہ خواہش ہے کہ ان کے بچے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑے جن کا یہ خواہش ہے کہ ان کا بچہ وہ تعلیم حاصل کرے جو اس نے بھی نہیں کیا دوستو یہ سب خواہشات آج کے دور میں ناممکن ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہر چیز کا حل ہے آج جو میں وظیفہ لے کر آیا ہوں یہ قرآن پاک سے نکلا ہوا وظیفہ ہے چھوٹا سا وظیفہ ہے آپ نے صرف ایک تصویح پڑنا ہے جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا دوستو اس وظیفہ کو میرا کوئی بھی بین بھائی کر سکتا ہے دوستو اس وظیفہ کے لئے کوئی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آپ سب کو اجازت ہے بس آپ نے سچے دل کے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھ کر کمیٹ سیکشن میں اپنا نام سینڈ کر دینا ہے تاکہ ہم بھی آپ کے لئے دعا گو ہوں دوستو اس وظیفہ کو آپ گھر میں کر سکتے ہیں کسی ایسے جگہ پر آپ اس وظیفہ کو کریں جو پاک صاف ہو جب آپ اس وظیفہ کو کریں گے تو آپ نے تازہ وضو کر کے صاف کپڑے پہن کر آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے دوستو کرنا آپ نے یہ ہے کہ اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اگر آپ کو درود ابراہیم آتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ کو درود ابراہیم نہیں آتا تو کوئی بات نہیں آپ کوئی بھی درود شریف گیارہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس وظیفہ کو پڑھنا ہے یہ جو اسکرین پر آ رہا ہے آپ نے اس وظیفے کو سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھنا ہے اور آخر میں آپ نے پھر سے درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اتنا دھن دولت آئے گا اتنا پیسہ آئے گا اتنا پیسہ آئے گا جس کا آپ نے کبھی سوچا تک نہیں ہوگا آپ اس بات پر حیران ہوں گے کہ یہ اتنا دھن دولت کہاں سے آیا کیونکہ اس وظیفے کی طاقت سے اس وظیفے کی مدد سے اللہ تعالیٰ اپنے غائب سے آپ کو عطا کرنا شروع کرے گا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ